بخاری صاحب وقتی طور پر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو ناہلی کی درخواست ہے یہ مسترد ہو گئی ہے لیکن اس کی وجہ بھی بڑا کلیرلی بتا دی گئی ہے کہ ججز ابھی دستیاب نہیں ہیں اور چونکہ یہ ایک ہائی کورٹ کے بینچ کا فیصلہ بھی موجود ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ دو رکنی بینچز کی سماعت نہیں کر سکتا کیونکہ ریلیف ہی نہیں دے سکتا تو کیا اس کیس میں جب یہ فیوچر میں نیر فیوچر یہ دوبارہ کیس سنا جائے گا تو کیا اس کیس میں عمران خان کو ریلیف ملنے کی توقع ہے کوئی دیکھیں دو تین مختلف انداز سے پوری صورتحال کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس انکار کے بعد جو خان صاحب ہیں ان کا اس موجودہ جو اس وقت آنگوئنگ الیکٹرل پروسس ہے اس میں سے تو ان کی شٹی ہو گئی ہے یعنی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آنٹ فروری کو وہ تو وہ اب نہیں لڑ سکتے اس لیے کہ جب تک ان کی صدا محتل نہیں ہوتی ہے اس وقت تک وہ ناہل ہیں یعنی ناہلی ان کی جو ہے وہ ان کی راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ الیکٹرل پروسس کا حصہ نہیں بن سکتے لیکن یہ جو اس وقت جو ناومیدی کی فضاء ہم دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے اس کے پیچھے جو پسمندر ہے وہ یہ ہے کہ حال ہی میں سپریم کورٹ کے ایک تین رکنی بینچ نے اتنا بڑا ریلیف دیا تھا کہ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کی اور اس کے تمام فالورز کی اور عمران خان صاحب کے سارے جو جنہی جو کلٹ کا کراؤڈ ہے ان کی یہ توقع تھی کہ اب جو بھی معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا کھٹاک سیوریریف لے کے واپس آ جائیں گے اس ان امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا ہے اس لیے کہ دو ٹوک انداز میں وہی جسٹس اتر من اللہ صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ وہ معصوم ہیں اور ان کو ازادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں ان کا کہ بھائی صاحب یہ آپ کا کام ہو ممکن نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں دسمبر کی اس میں موسٹلی سارے ججز نہیں تو اکثریت ان کی جو ہے وہ باہر چلی جاتی ہے اس کا تعلق صرف جسٹس قاضی فائز حصہ کے واپس آنے سے نہیں وہ سارے ججز واپس آنے گے چھٹیوں کے بعد اور وہ چھٹیاں جو ہیں وہ جو کاغذات نامزدگی منظور کرنے کی اور نامنظور کرنے کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد ہی ممکن ہے اب یہ ہو لہٰذا ان کا پتہ ایک طرح سے کٹ گیا کٹ دیا گیا کٹوا دیا گیا اب اس کو جو مرضی آپ کہہ لیں یہ تینوں ہی کیفیتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں ٹھیک ہے لہٰذا سپیون کورٹ کے جو ریمارکس ہیں ان میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ چونکہ اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی پٹیشن کو انٹرٹین کیا جائے لہٰذا you will have to wait تو جس کو کہتے ہیں نا جھنڈی دکھا دینا تو یہ ایک طرح سے جھنڈی انہوں دکھا اس کے اوپر پہلے یہ کہا گیا تھا اور ہمیں بتایا گیا تھا ہم نے بھی یقین کر لیا تھا کہ کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے ایسا کہ اگر آپ کا سزا موتل ہو تو آپ کی اگر آپ کا فیصلہ موتل ہو جائے تو آپ کی سزا بھی موتل ہو جائے گی لیکن شباز خوصہ صاحب ایک پریسیڈنٹ نکال کے لائے انہوں نے کہا کہ جعوید حشمی صاحب کی جب فیصلہ موتل ہو آتا تو سازی سزا بھی موتل ہو گئی تو یہ جو ایک آرگومنٹ تھا کہ جی کوئی ایسی عدالتی نظیر نہیں ہے جیسا کہ خود جسٹس صاحب نے آج فرمایا تھا تو نظیر تو انہوں نے لا کے دکھا دی ہے اب فیصلہ شاید خان صاحب کے حکمہ ہی ہو جائے لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح کہتے ہیں جسٹس ڈنائیڈ تو وہ اگر اس الیکٹرل پروسس کا حصہ نہیں بننے جارے تو ہی ویل ہیف تو ویٹ کے الیکشن ہو جائے پھر ان کی پارٹی کا کوئی بندہ جو ہے پہلی تو ان کی جان چھڑ جائے اس مقدمے کی سزا سے اور پھر کوئی ان کی پارٹی کا جو الیکٹرل آدمی ہے وہ سیٹ خالی کرے اور اس کی جگہ وہ الیکشن لڑکے الیکٹرل پروسس کا حصہ بن جائے یہ ایک ایونچویلٹی ہے جو ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ آج کالیہ پرسوں نے ختم ہونے جاری ہے یا ممکن ہونے جاری ہے بخاری صاحب آگے بڑھیں دوسری طرف نہیں میرے خیال سے آپ نے اختلافات کی جو بات کی ہے پہلے ایم پی ایم پی تری کے تحت جو ہے وہ اس کو بار کر لیا گیا اس کے بعد جو ہے پھر وہ بھی رہا ہو گئے اس کے بعد پھر دوبارہ سے گرفتاری کر لی اب نو مئی کے واقعے میں میرا خال ہے گرفتاری ہو گئی ہے آپ ایک بات جو میں بار بار کر رہا ہوں پریشل پریشل پروگراموں میں اس کو دانستہ بھول جاتی ہیں اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ جان بوجھ کے بھولتی ہیں اس کو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت ہو یہ تو پی ٹی آئی ہے نا کوئی بھی پارٹی پاکستان کی ہوتی وہ نو مئی کی گٹھڑی سر پہ اٹھا کے ہر چیز ان کے حق میں ہونے کی توقع نہیں رکھ سکتے نو مئی is a heinious offense that was committed in پاکستان's history for the first time یہ ریڈ لائن ہے and if you allow me to say not only in پاکستان anywhere in the world آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی اپنی ہی مسلحہ افواج کے خلاف اپنی ہی دفاعی لائن کے خلاف اپنی ہی دفاعی تنصیبات کے خلاف اپنے ہی سینئر ملٹری آفیشنز کے خلاف کہیں آپ کو کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملے گا کہ کور کمانڈر کی پینٹیں ہوا میں لہرائی جا رہی ہیں پٹرول بم لے کے اور میاں والی کے ائر بیس میں گسا جا رہا ہے جی ایچ کیو پر اٹیک کیا جا رہا ہے اس میں اور بھی دو تین باتیں بہت اہم ہیں تو بخاری صاحب جو شامعہ مد قریشی صاحب ہیں ان کی وفاداری اتنی زیادہ تحریک انصاف کے ساتھ کچھ ڈال میں کالا کالا دکھائی نہیں دیتا دیکھیں ان کو استعمال کیے جانے کی بہت ساری باتیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں لیکن وہ میرے خیال سے جس ڈہج پہ پہنچ گئے ہیں اب ان کے لیے بھی پی ٹی آئی سے واپسی اتنی آسان نہیں ہے لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ میرے خیال سے اب بھی کر دینی چاہیے بڑے عجیب و غریب قسم کے کوئنسیڈنسز جو ہیں وہ لوگ جو تجزیہ کار ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے جی ایچ کیو کوئے اوپر اٹیک کیا تھا پی ٹی آئی نے دوسری دفعہ پڑ گئی اس کو پی ٹی آئی اور اسی طریقے سے جی ایچ کیو کے اوپر حملے کی بات تو ہو گئی اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے ایک اسی پارٹی نے کی جنہیں دھور آیا گیا میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو طریقہ انصاف ہے اس کو تین چار مختلف چیلنجز کا سامنا ہے انٹرنل یونٹی which is in bad shape ہم اس کے پر تفصیل سے بات کرتے ہیں دوسرا the leadership where is the leadership کچھ ڈیوائیڈ ہے کچھ تقسیم ہو کے دوسری جماعتوں میں جا چکی ہے کچھ مفرور ہے کچھ مقدمات کا سامنا کر رہی ہے کیا پی ٹی آئی کے پاس اس نویت کی leadership اب پیچھے موجود ہے جو کسی پارٹی کو electoral process میں کامیابی دلا سکے یا کامیاب طریقے سے اچھے طریقے سے election لڑنے کے اہل بنا سکے the answer is no میں اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں third most important کہ جو لوگ اب پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر election لڑیں گے do they have their constituencies مثال کے طور پر ہمیں بتایا گیا کہ سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ ٹکٹس جو ہیں وہ وقلا کو دی جاری ہیں liars جو ہیں وہ case بہت اچھا لڑ سکتے ہیں عدالتوں میں لیکن ان کا اپنی constituency یعنی اپنے حلقے میں voters کے ساتھ کوئی تعلق ہے باہر کا election لڑنا is entirely different thing exercise وہ بھی serious ہے لیکن if you don't have the experience to bring the voter out of their homes to the polling station make them cast their vote and then drop them back home it's a science اور ویسے بھی جو constituency ہوتی ہے وہ ایک بڑی territory ہوتی ہے یہ electoral science ہے جس کے اندر ہماری جو پرانی پارٹیاں ہیں noon league ہے people's party ہے jui ہے یہ experts ہیں noon league تو بہت خاص طور سے اس کی expert ہے anyway having said that یہ تین deficiencies جو ہیں اس نے بہت سارے سوالیاں نشان کھڑے کر دی ہیں party کے ان امکانات کے اوپر کہ وہ election جیت جائے اور اقتدار میں واپس آ جائے اب آجائے جو آپ internal rift جو تازہ بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے شیر افضل مروت صاحب کا پشاور کے حلقے سے ان کے حلقے کا نمبر بھی کہیں میں نے لکھا تھا یہاں NA32 NA32 سے election لڑنے کا جہاں سے پہلے ہی سلیم تیمور جھگڑا صاحب امید بار ہیں and he's a very important leader of the PTI in KPK KPK میں بھی صورتحال PTI کے حق میں نہیں ہے اس لیے کہ پرویز خٹک صاحب ایک الگ party بنا کے بیٹھے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان طریقہ انصاف حقیقی ہے یہ پارلیمنٹ ایرین ہے پرویز خٹک صاحب کے KPK میں popular ہونے کے بارے میں کسی کو کوئی ابحام نہیں ہے دو دفعہ جو حکومت وہاں PTI بنا چکی ہے اس کا سیرہ بھی پرویز خٹک کے سارے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر مکمل طور پر ووش نہ کر دیں تو بہت سیریس ڈیمیج کریں گے PTI کی election results کو لیکن وہاں پہ خان صاحب بھی بہت popular ہے اس کو بھی underestimate کی کر سکتے ہیں خان صاحب popular دیکھئے دو طرح کی popularity ہے ایک یہ کہ you are popular across the world آپ تو پوری دنیا ہی popular ہے because you were a cricket hero because you have been the prime minister of Pakistan because you launched a party which has a different ideology and everything but that doesn't mean that all of them are your voters so جو KPK میں آپ نے election جیتا تھا اس میں آپ کی popularity ایک طرف اور جو لوگ تھے جنہوں نے constituencies میں جا کے vote لیا جنہوں نے قیادت کی اس پوری campaign کی ان کا credit آپ deny نہیں کر سکتے ان کو ٹھیک ہے جی ٹھیک دوسری طرف جو ایک اور important بات ہے اس طرف بھی اشارہ کرنا بہت ضروری شاہ محمد قریشی صاحب جن کی گرفتاری کا آپ نے ذکر کیا دیکھیں ان کی گرفتاری کی دو تین وجوہات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سینئر چیئرمن سینئر وائس وائس چیئرمن ہے اپنی پارٹی کے اور اوویسلی ان کی لویلٹی جو ہے خان صاحب کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی دور آئے نہیں ہے اگرچہ کہ خان صاحب کو خود اس پر ڈاؤٹ ہے رہا ہے خیر وہ ابھی چونکہ سامنے نہیں آیا ہے اس کے پر بات نہیں ہو سکتی لہٰذا ان کی شامت آنے کی وجوہات تو ان کا اپنا سٹانس ہے ان کی اپنی لویلٹی ہے تو خان صاحب اور میں بالکل کنوکشن کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے جتنا مرضی کہے وہ یار ای پولیٹیکل چاہے جتنا مرضی کہے ہم چاہتے ہیں کہ غیر جانب دلانہ شفاف الیکشن ہو جائے لیکن یہ کہنا کیٹیگوریکلی کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے الیکٹرل پروسس میں کہ نہ میں نے پہلے کبھی مانا ہے نہ میں آج ماننے کے لیے تو بخاری صاحب یہ قریشی صاحب کی لائلٹی ہے یا جو لیڈرشپ پہ آپ نے بات کی کہ لیڈرشپ لیک کرتی ہے تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کیونکہ مجھے ہوئے سیاست دانوی ہیں تو وہ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ اس پارٹی کو کسی پوائنٹ پر لیڈرشپ کی ضرورت پڑے گی اور میں یہ پارٹی سنبھال سکتا ہوں دیکھئے یہ بخار ان کو بہت پہلے سے تھا لیکن یہ ٹرائی ہو چکا ہے دو تین نام میں جلدی سے آپ کے سامنے دیتا ہوں ایک تو شاہمد قریشی صاحب ان کو جب سینئر سوائیس چینزمن بنائے گیا تو ایک وقت میں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اب چونکہ خان صاحب جیل میں چلے گئے ہیں لہذا پارٹی میں چلا ہوں گا لیکن ان کے کہنے کے اوپر پارٹی کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی اس کے بعد جناب جب ضم ہوئی کافلیک بیچ میں تو پتا چلا کہ ایک نئے پریزیڈنٹ بن گیا ہے پارٹی کے اور وہ ہیں چودری پرویز علیہ صاحب ان کے کہنے پر بھی کوئی ایک میٹنگ نہیں ہوئی ہے تو اس پارٹی کی یہ خوبی کہہ لیجئے یا خامی کہہ لیجئے they listen only to مہاتوہ خان no one else پاورڈ ڈیلیگیٹ نہیں ہوتی دوسرا ایک اور چیلنج جو شاہ محمود قریشی صاحب کو ہم نے جی صاحب کی بات کی آپ کو پتا جوید حاشمی صاحب کی بھی ہسٹری بڑی چیکرڈ ہے وہ پہلے نون لیگ میں تھے پھر وہ وہاں سے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے پھر وہاں سینئر پریزیڈنٹ کا عوضہ چھوڑ کے واپس آ گئے پھر نون لیگ میں دوبارہ شامل ہو گئے نون لیگ نے ان کو ایک بزرگ سیاستدان کا سٹیٹس تو دے دیا لیکن انتخابی پولیٹک سے ان کو ذرا پری رکھا پھر انہوں نے کوشش کی کہ اپنے لیے اور اپنے بیٹی کے لیے ٹکٹ حاصل کرسکے اس میں ناکامی ہوئی ان کو پیشلے الیکشن میں دوزرہ اٹھانہ کی بات کر رہے ہوں میں اب پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی میں شاہ محمود قریشی کے ہلکے سے ان کے خلاف الیکشن لڑوں گا یہ بھی نئی بات نہیں ہے یعنی بیٹوین شاہ محمود قریشی اور جوید آشمی یہ تیسل پرانی ہے یہ الیکٹرل مقابلہ جو ہے ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے لیکن حاشمی صاحب کا جب ڈیلیمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب تو انہوں نے لکھ دی کہ میں باغی ہوں میں باغی ہوں اور بغاوت کرنے کی کوشش بھی وہ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ اس میں ان کو کامیابی میسر نہیں آئی ہے پوری طرح سے باغی نہیں ہو پائے ہاں وہ پوری طرح سے باغی نہیں ہو پائے یا یوں سمجھ لیں کہ پوری طرح سے ان کو باغی ہونے نہیں دیا گیا ان کی کتاب جو ہے اس کا ابھی ہم پروگرام سے پہلے ڈسوس کر رہے تھے